اس کا پس منظر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تقریباً ایک سال قبل تین ایسی کتابوں کا معاملہ سامنے آیا جس میں ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدفہ راجدین اسلام کے بارے میں نہایت گھٹیا اور شہین امیز بان استعمال کی گئی اس وقت فوری طور پر حافظ مار یاسر صاحب نے مجھاب اسمبلی میں قرار دا بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ دنوں اسمبلی میں تحفظ اسلام بل کے نام سے ایک بل پیش کیا گیا جسے متفقہ طور پر پاس کیا گیا بل کے مطابق کوئی شخص بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن امہات المومنین اہل بیت عزام رضوان اللہ علیہم اجمائن کی گستاہی کا مرتقب پایا گیا تو اسے ایک کڑی سزا دی جائے گی تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن اور اہل بیت عزام کی عزت و ناموس کو یقینی بنانے کے لیے تمام لوگوں نے متفقہ طور پر اس بل کو پاس کیا اور تمام قوم نے اسے تسلیم کیا لیکن ایک طبقہ فکر ایسا بھی ہے جسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن اور امہات المومنین سے اس قدر اختلاف ہے کہ وہ قرآن کریم کی مقدس تعلیمات کو بھی اپنی لایانی بیمانی اور مغلزات کے ذریعے رد کرنا چاہتا ہے اسے صحابہ اکرام کا وہ ٹائٹل جو قرآن کریم نے دیا تھا وہ پسند نہیں ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن کے ساتھ رضی اللہ و رضوان لکھنے کو پسند نہیں کرتا اس کے نزدیک وہ صحابہ اکرام جنہیں خود سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے شیخین کہا یعنی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم وہ بھی خلیفہ راشد نہیں لگتے طبقہ فکر کو وہ صحابی رسول بھی پسند نہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں بیع دی تھی اپنے مقدس ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلحہ حدیبیہ میں اس کا ہاتھ قرار دیا تھا جنہیں ازواج متحرات میں رضی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری زوجہ بھی قبول نہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ہمیرہ کہا کرتے تھے یعنی بہت زیادہ محبت والی جس طرح سے ہمارے معاشرے میں جان یا جانوں کہا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس حرم جس کے لئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ نور میں سترہ آیات نازل فرمائی تھی وہ ان کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھنا چاہتے اس طبقہ فکر کے مغلزات اور ان کی بقواسات کو علماء کرام نکل کرتے آئے ہیں لیکن کوئی اس پر یقین نہیں کرتا تھا حفظ اسلام بلکی ایک کرامت تو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بل کے ذریعے ان غلیظ لوگوں کو اپنے اپنے تھیلوں سے باہر نکال دیا ہے ان کے کفر کو لوگوں پر آشکار کر کے ان کے شیطنت سے لوگوں کو محفوظ بنانے کا انتظام کیا ہے نکلے کفر کفر نہ باشد کے تحت ان کے کفر کو نکل کر کے ان کو ایکسپوز کرنے کی ہمیں بھی توفیق اتا فرمائی ہے ہمارا حکومت وقت سے سوال ہے کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہ تھی کیا فاروق آزم خلیفہ راشد نہ تھے یا عثمان زن نورین خلیفہ راشد نہ تھے انہیں غیر راشد مان کر ناموس صحابہ کی گستاہی کے مرتقب نہیں ہو رہے ایک طرف تو اشرف آصف جلالی کو ایک مبہم اور ایسی بات پر سزا دی جا رہی ہے جس میں ان کا کوئی قصور نہ تھا اور دوسری طرف اس طرح کے لوگوں کو سریعام اس طرح کی گستاہیاں کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے اس پریس کانفرنس میں شریک تمام لوگوں کو فلفور گریفتار کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے اور کسی بھی مسلمان سے یہ مطالبہ نہ کیا جائے کہ ایسے لوگوں کو بھی مسلمان مانا جائے جو صدیق اکبر کو خلیفہ راشد نہیں مانتے آئیمہ اربا کا اتفاق ہے کہ شہین کا قستاخ کفر کا ارتکاب کرتا ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے پناہ عطا فرمائے اللہ اہل اسلام اور مومنین کو ان سے محفوظ رکھے آمین سمامین